ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو چینہ میں حلال فوڈ کے متعلق بتاؤں گا کہ چینہ کے اندر حلال فوڈ کون کون سا حلال فوڈ اویلیبل ہے چینہ کے اندر آپ کون سی چیزیں لے سکتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزیں پاکستان سے لے کے آنی چاہیں اور کون سی چیزیں آپ کو یہاں سے چینہ سے مل جائیں گے دیکھے جائیں گے کیا چینہ میں ہوئیلیبل ہوں گی کیا چینہ میں فوڈ کس طرح کا کیا وہاں سے حلال حلال فوڈ ملے گا مسلم فوڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتے ہیں جو چینہ میں آلڈیڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ انہوں سے کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں لے کے لیکن بہت سارے لوگ ان کو یہ چیزیں نہیں بتاتے تو اس حوالے سے میں نے سوچا چل ہم مارکیٹ جا رہے ہیں ایک ویڈیو بنا کے ہم اپنے جو ان لوگوں تک شیئر کر دیں گے تاکہ ان تک یہ انفارمیشن پہنچ الحمدللہ اب ہم مارکیٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا چھوٹا سا بیٹا یہ اب بلکل تیار ہے کیونکہ یہاں اس نے جا کے بہت ساری شرارتیں کرے ہیں ہم نے محمد ارہام کو سکوٹی سے اتار کے اسٹرالی کے اندر بٹھا دیا اس کو نیچے نہیں جانے دیا یہ جو ہے نا بہت شرارتی ہے تاکہ یہ کوئی نقصان نہ کرے تو اب یہ اس کو دے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے یہاں سے جو پلسس ہیں جو پاکستان میں بھی ہوتی ہیں موسیقی 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 اس سے آگے یہ ڈیفرنٹ فلور جو ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ڈیفرنٹ فلور ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہیں ڈیفرنٹ ان کی جو قوالٹی وائز ہیں یہ تو اب یہاں پہ ہم آپ کو دیکھیں یہ سی فوڈ ہے ڈرائی سی فوڈ آپ دیکھیں یہ درائی سی فوڈ ہے اور یہ اپنے فیوریٹ نیشنل فروڈ کی طرف ہم یہ دیکھیں جی مینگوز ہیں مجھے ان ورائٹیز کے سب کے نام تو نہیں لیکن میں یہ جو بڑے والا پڑے اس کے بارے میں کہہ سکوں یہ اس کو ہم فجری کہتے ہیں یہ ورائٹی ہوتی ہے یہ اس کے سامنے ساتھ جو ہم اس کو لال بادشاہ بھی کہتے ہیں لیکن موسیقی 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 اب ہم آگے آتے ہیں جی دوسرے فروٹس جو وارٹر میلنز ہیں اب ان کی طرف آتے ہیں اب یہ دیکھیں جی آپ کو یہاں سے جو تربوز جسے کہا جاتا ہے اردو میں تربوز کہتے ہیں جی یہ بھی آپ کو یہاں سے چینہ کے اندر مل جائیں گے اب یہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں چینہ آنے کے بعد اور یہ بھی ڈیفرن ان کی ورائٹیز ہیں تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے آپ کو یہ دیکھیں جی یہ گریپس ہیں جی اور یہ ڈیفرن ورائٹیز میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی یہاں سے مل جاتے ہیں اور اگر ہم آگے چلیں تو یہ دوسرے فروٹ ہیں جی میں نے جو پہلے ان کی عباد کی تھی اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں جی گریپس ہیں اور یہ میرے کرنے ساتھ ایپلز پڑے ہوئے ہیں یا پیرز ہیں اور یہ جو پہلے بتا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ پیرز بھی پڑی ہیں ساتھ اس کے بعد جناب یہ ان کا فروٹ ہے مجھے اس کا نام نہیں یاتا اس کا بھی مجھے نام نہیں یاتا یہ کونڑا ہوا جی یہ ایپلز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایپلز ہیں جی یہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جی آپ کو مل جائیں گے موسیقی موسیقی اب ہم آتے ہیں جی ویجی ٹیبلز کی طرف یہ دیکھیں موسیقی 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 ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ اللی ایک کمپنی ہے چینہ کی وہ بناتی ہے یہ دیکھیں جو جو گرین والا آپ کو یہ جو لوگو نظر آرے اس کے اوپر یہ جو چینیز میں لکھا ہو یہ شنچن لکھا مطلب ہے یہ حلال حلال تو یہ حلال حلال ملک ہے دی تو یہ بھی آپ کو چینہ سے مل جائے گا اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم آگے یہ سارے بات کریں تو یہ سارے ان کے جو ہے نا یہ پریزر فوڈ پڑا ہوا موسیقی موسیقی ہر قسم کی چائے مل جاتی ہے ہٹیٹ ٹی بھی ہے اس کے بعد آپ کو جو گرین ٹی بھی مل جاتی ہے ڈیفٹن فلیور کے اندر آپ کو یہاں سے مل جائے گی اس کے بارے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن اگر آپ وہاں سے پاکستان سے چینہ آ رہے ہیں تو آپ کچھ پاکستان سے لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ادھر وائز کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اگر میں یہاں پہ ڈرائی ملک کے حوالے سے بات کروں گا یہ ڈرائی ملک ہیں اب آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائی ملک بھی یہاں سے ہر طرح کا ڈرائی ملک بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی